نظر بن حارس ایک کافر تھا وہ کہیں سے قبرستان سے پرانی ہڈی اٹھا لیا اور وہ اتنی بوسیدہ تھی کہ ہاتھ کے لمس سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتی تھی اور حضورﷺ کے پاس آ کھڑا ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ کیا ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا کون ہے ان کو جو دوبارہ زندہ کرے اور ساتھ ہڈی توڑتا ہے اور اس کے ریزر زمین پہ گرتے ہیں تو حضورﷺ نے اللہ کی جانب سے اس کا جواب دیا حضورﷺ قرآن پڑی یہ سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے اب وہ باتیں کرنے لگیا ہے اس کی زبان بولنے لگی ہے اب کہاوتیں ہمارے لیے لاتا ہے اور کیا کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں تو یہ نظر بن حارس حضورﷺ کے سامنے ہڈی لائے تھا توڑتا تھا کہتا تھا یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی ان ہڈیوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ ہاتھوں کا لمس بھی گوارہ نہیں کرتی اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا کون زندہ کرے گا جواب سنو قُلْ يُحِي هَلَّذِي أَنْشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةَ اے محبوب فرما دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں جب ہڈیاں بھی نہیں تھی تو جس رب نے انسان بنایا ہڈیوں کو جوڑ کے نہیں بنا سکتا اب تو میٹیریل موجود ہے جب میٹیریل بھی موجود نہیں تھا انسان پر وہ وقت بھی آیا ہے جب یہ قابل ذکر چیزی نہیں تھا اس کا نقشہ نہیں تھا اس کی صورت نہیں تھی اس کا میٹیریل نہیں تھا اس کا مادہ نہیں تھا لیکن جس نے حضرت انسان بنایا پانی کی بون سے تخلیق کیا تو اب کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر انسان نہیں بنا سکتا تو یہ کفار بات کرتے تھے کہ نہیں 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 اتنی بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی پھر ان کے ذرے بکھر گئے بعض انسانوں کو جانور چیڑ پھار کے کھا گئے کچھ وہ کھا گئے کچھ ہڈیاں پڑی رہ گئیں کچھ ان کی ہڈیاں راک بن کے اڑ گئیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے ان کی اجزاء جڑے جائیں اب یہ عدی بن ربیہ نے بھی یہی کہا اللہ اشار فرماتا یہ آدمی گمان کرتا ہے کہتا ہے کیا ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور پور کو دوبارہ کھڑا کرنے اور اس کے اجزاء جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے دوبارہ ان کو جوڑتے ہیں ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ اس کا خیال ہے کہ ہڈیوں کو کیسے جوڑا جائے گا لیکن سورہ یاسین میں جو دلیل دی اس پہ کس قدر جو ہے وہ عشش کرنے کو جی چاہتا ہے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں یہ ہڈیاں کون جوڑے گا کہا جب ہڈیاں بھی نہیں تھی جس نے ہڈیاں بنائی اس کے لئے جوڑنا کیا مشکل ہے تو یہ عجیب تم نے بات کی تو اللہ تعالیٰ شانہو قیامت کے دن ہمارے وجود دوبارہ اٹھائے گا اور اپنے حضورت بندوں کو کھڑا کرے گا اور ان سے سوال